بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے تو یہ میں اید سپیشل ریسپی بنا رہی ہوں آپ لوگ ضرور ٹرائے کی جگر بتائیے گا تو یہاں میں نے لیا تھا گوشت اور وہ تھا ایک کے جی اور اس میں میں نے دہی بھی ڈالی تھی ون کپ دھنیا اتنا دیا تھا کہ جب اس کو ہم چاپ کریں گے تو وہ دو یا تین ٹیبل سپون نکلے اسی طرح سے گرین چلی لی تھی فائف ٹو سیکس ان دونوں کو ملا کر میں نے چاپ کر لیا تھا لہسن ادرا کا پیس ٹیبل سپون ڈالا ہے اس میں اور بڑی لائچی لیں گے دو بلیک پیپر ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر کے ایک سے دو گھنٹے کے لیے مارینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے اچھا یہ کیا بن رہے ہیں یہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتائے نہیں تو یہ میں بنا رہی تھی لہوری بھونہ مٹن تو بہت مزے کا بنتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اب میں نے لیا تھا آئل اور آئل لیا تھا ہاف کپ اور اس کے اندر میں نے ڈالا ہے دارچینی چھوٹی سی ہری لائچی دو بلیک پیپر سابوت سکس ٹو سیون اور بڑی لائچی ایک جب یہ کڑکڑانے لگے نا تو اس میں میں نے پیاز لیا تھے دو تھوڑے سے بڑے سائز کے تھے اور اس کو چاپ کر لیا تھا اچھا اس میں گرین گرین کیا ہے اسی چاپر میں جو ہے وہ میں نے دھنیا اور ہری مرچے جو ہے وہ چاپ کی تھی تو وہی اس میں لگ گیا ہے بس اسے سوٹے کریں گے اتنا کہ یہ سوفٹ ہو جائے لیکن اس کا کلر چینج نہ ہو جب یہ سوفٹ ہو جائے گا تو اس میں ہم وہی میرینیٹڈ گوش ڈال دیں گے سارا کا سارا اور اس کو ہم کم سے کم 10 سے 15 منٹ اسی میں پکائیں گے اچھا جب تک یہ بن رہا تھا میں ٹائم تو ویسٹ نہیں کر سکتی تھی میں نے سوچا جلی جلی جو ہے نا وہ پاپکرن شکن بنا لیتی ہوں تو یہ میں بنا رہی تھی بیسکلی ریپ کے لیے تو ادھر میں نے لے لیا تھا ایک بریس پیس اور اس کو میں میرینیٹ کروں گی تو اس کے اندر میں نے ڈالا تھا سالڈ لیا تھا ہاف ٹی سپون بلیک پیپر لیا تھا ہاف ٹی سپون سوری ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر ون فورت ٹی سپون اور چکن پاوڈر ون فورت ٹی سپون کٹی مرچ ہاف ٹی سپون کشمیری مرچ ون ٹی سپون لہسن اور ادھرک کا پاوڈر لیا تھا دونوں ون فورت ون فورت ٹی سپون سویا سوس اس میں ڈالا ہے ون ٹی سپون اور اس میں چیلی سوس بھی جائے گا ون ٹی سپون ہاتھ سوس لیا تھا ہاف ٹی سپون اور اسے مکس کر دیں گے اچھا اگر کشمیری مرچ نہ ہو آپ اس میں پیپرکا پاوڈر بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس چکن پاوڈر نہ ہو تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ڈالیں آپ بس یہ مکس کر کے میں نے رکھ دیا تھا تھوڑا یہ میرینیٹ ہو جائے تو پھر میرینیٹ کر لیا تھا اس کے بعد میں نے ساتھ ساتھ جو ہے نا میدہ لیا تھا ایک کپ سالٹ اس کے اندر ڈال تھا ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ون فور ٹی سپون وائٹ پیپر ون فور ٹی سپون اور پنچ جو ہے نا وہ میں نے لیسن کا پاوڈر لیا تھا اور اسے بھی مکس کر کے جو ہے وہ میں نے رکھ دیا کیونکہ چکن میں نے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اراؤنڈ ہاف آر کے لیے اچھا یہاں پڑنا یہ آلماس پندرہ منٹ ہو گئے تھے اسے اچھے سے پکتے ہوئے اب میں اس میں پانی ڈال دوں گی تو وہ جو جس میں میں نے گوش میرینیٹ کیا تھا نا اس میں تھوڑا منسالہ لگاوا تھا تھوڑا پانی اس میں ڈال دیا تھا اور باقی اس میں تو میں نے ڈیڑھ گلاس پانی لیا تھا آپ لوگ اپنے گوش کے حساب سے جو گوش کتنا ٹائم میں گل جاتا ہے اس حساب سے پانی لے سکتے ہیں دو گلاس بھی لے سکتے ہیں پھر یہاں میں نے کیا کیا ہے کہ چکن کو میں میدے میں اچھے سے کوٹ کروں گی اور پھر اسے تھنڈے پانی میں ڈالوں گی اور پھر اسے میدے میں کوٹ کروں گی یہ بھی تقریباً سبی لوگ کو سارا ہی آتا ہے تو بس اسے کرمپ آنے چاہیے تو اس کے لیے نا لاز میں تھوڑا تھوڑا اس کو چکن کو ایسے جھاڑیں گے تاکہ اس میں بہت اچھے سے کرمس آئیں اچھے اب ہوا کیا کہ جب یہاں میں یہ کر رہی تھی اور جب میں نے چکن پھرائے ہونے کے لیے جیسی ڈالا تو اس وقت میری امی کی کال آگئی اور ان سے ایک دن پہلے میں نے کال کر کے کہا تھا کہ 28 روزے والے دن میں نے آنا ہے 27 کو میں نے ان سے کہا تھا کہ 28 روزے والے دن میں نے آنا ہے پر میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے ہفتاری میں آنا ہے تو یہاں ان کی کال آئی کچھ 35 منٹ یا 40 منٹس پہلے کہ 40 منٹس نہیں 50 منٹس پہلے کہ تم لوگ ابھی تک آئے کیوں نہیں ہو تو میں اتنی حیران ہوگی میں نے کہا مجھے تو نہیں آنا تھا انہوں نے کہا نہیں آپ نے کہا تھا میں نے سب چیزو ریڈی کر کے رکھی ہے افتار ریڈی ہے آپ لوگ آ جاؤ بس پھر ہم نے جو دوڑ بھاگ کی جلی جلی چینج کیا اور چولا بن کیا گوشت کا اور جو فرائے ہوڑا تھا بس وہیں فرائے کیا آگے کوئی ریپ شیپ نہیں بنائے اور وہ پیک کر کے ہم امی کے گھر کی طرف چلے امی کے ہاں کوئی ویڈیو نہیں بنائی تھی بس باتوں باتوں میں ہی میں بھول گئی تھی بلکل یاد نہیں رہا تھا اور دوسرا امی کے گھر کے نیچے جو ہے نا افتار ہی لگ رہی تھی اور زیادہ تر جو ہے نا جو کلی ہوتے نا وہ آئے ہوئے تھے اور یہاں ازلان نہ اتنا بزد تھا کہ اس کو واپس نیچے لے کر جاؤ اس کو چار جو ہے وہ جوس لینے اپنے کازنز وغیرہ کے لئے بھی اور اپنے لئے بھی پس گو تو گرینڈما ہوں گے تو گرینڈما پس گو ہوں پس گو ہوں گے تو گرینڈما اچھا یہاں ہم واپس آ گئے تھے اور میں نے فلیم جو ہے نا وہ آن کر لی تھی اور اس کا ہی پانی تھوڑا سا میں نکال چکی تھی کیونکہ جہاں چولا میں نے بن گیا تھا نا وہ اپنے بھاپ میں اس کا گوشت جو ہے پورا گل گیا تھا اور دوسری طرف میں نے ایک پین لیا تھا اور اس میں میں نے ڈالا تھا ایک چب مچ ٹیبل سپون بھر کے میدہ اور اس کو میں اچھے سے نہ اس میں پکاؤں گی اتنا کہ اس کا کلر چینج ہو جائے براؤن ہو جائے اور وہ جو میں نے تھوڑا سا اس کی جو ہے گریوی نکالی تھی اس کے اندر ڈال کے اچھے سے اسے مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد اب جو ہے نا اس میں یہ اچھے سے گل گیا ہے گوشت اور آئل بھی سپریٹ ہو گیا تو یہ سب اس میں میں ڈال دوں گی اب اس میں تھوڑی گریوی ہے جو یہ آگے اور پکے گی اور ختم مطلب اچھے سے بنائی ہو جائے گی بس اس میں میں نے ڈالا اچھے سے مکس کیا فلیم جو ہے وہ تھوڑا میڈیم رکھا نہ بہت ہائے نہ بہت سلو اور اسے کور کر دیا اور ایک گھنٹے کے لیے نہیں دس منٹ کے لیے پکنے دیا ساتھ ساتھ اس سے پہلے میں نے یہاں پر گرم مسالہ ڈال دیا تھا ہافٹی سپون تھوڑا سا دھنیا اور ایک دو ہری مرچیں کٹ کر کے اور کور کر کے دس منٹ کے لیے پکنے دیا تھا یہ دیکھیں آفٹر ٹین منٹ اس کی لکھ کچھ اس طرح سے تھی بس یہاں میں نے اس کا فلیم آف کر دیا تھا اور یہ اتنا مزے کا بنا تھا یقین کیجئے عید میں ضرور بنائیے گا اور جو ہے نا خوب تعریفیں بھائیے گا ہم لوگ نے سہری میں یہ کھایا تھا کیونکہ افتاری کے لیے بنایا تھا افتاری میں تو ہم یہاں تھے اور ساتھ میں میں نے امی کو بھی بجوا دیا تھا اچھا یہ سیکنڈ ڈے کا کلپ تھا جیسی میں سو کر اٹھی ازلان میرے سر کے اوپر جو ہے وہ گیم کھیل رہا تھا میں نے سوچا تھوڑی سی اس کی کلپ لے لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر افتاری بنانے کی تیاری شروع ہو گئی تو کل جو ریپ کے لیے میں نے چکن جو پاپکورنز بنایا تھے وہ تو امی کے گھر لے گئی تھی تو آج میرا دل نہیں چاہی تھا پاپکورنز بنانے کا دوبارہ اتنی میند کرنے کا تو یہاں میں چکن ایسی ہی بنا رہی ہوں ریپ کے لیے تو اس کے لیے میں نے آئل ون ٹیبل سپون لیا تھا لیسین ادرا کا پیس ون ٹیبل سپون لیا تھا اور اس میں ایک چکن کا پریس پاریک پاریک سے کٹ کر لیا تھے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد جو ہے نا میں نے ڈالا تھا تندوری مسالہ تندوری مسالہ میں نے ایک ٹیبل سپون ڈالا تھا اسے اچھے سے مکس کیا میں نے اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا میں نے ڈالا تھا اوریگانو یعنی ون فور ٹی سپون کے برابر اور اس میں ڈالا تھا ہٹ ساوز ہاف ٹی سپون کے برابر سالٹ لیا تھا ون فور ٹی سپون کٹی بھی میرش لی تھی ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ون فور ٹی سپون اور زیرا پوڈر ہاف ٹی سپون اسے مکس کر دیں گے اس کو اتنا پکانا ہے کہ بس بلکل ڈرائ ہو جائے اور چکن جو ہے وہ کوک ہو جائے اسے میں نے الگ پین میں ڈال دیا تھا بال میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے آج تو صرف اور صرف کوکنگ کی ویڈیو ہے جو ایک دن پہلے سے کوکنگ شروع کی تھی یہ 29th روزہ ہے اور اس میں بھی کوکنگ چل رہی تھی اچھا یہاں تھوڑا سا بوئل چکن میں پاس پڑا تھا تو میں نے سوچا اس سے تھوڑے سے باکس پیٹیز بنا لیتی ہوں تو اس کے لیے جو ہے نا میں نے بس آئل لیا تھا تھوڑا سا ون ٹیبل سپون کے برابر وہ ہینڈ فول آئی تنگ ہینڈ فول یا تھوڑا سا ایک کپ کے برابر اس میں چکن تھا بوئل اور اس میں میں نے ڈالا تھا ایک ہری مرچے بلیک پیپر وائٹ پیپر کٹی وی مرچ اور سولٹ تو یہ بہت تھوڑا سا تو میں اس میں آپ کو کتنی انگریڈن ڈالی انگریڈن میں کتنی کانٹیٹی ڈالی تھی وہ نہیں بتا سکتی بس اتنی ڈالی ہوگی کچھ پنچ یا کچھ ون فورتی سپون ساتھ میں جب یہ تھوڑا سا میں نے اس کو پکا لیا تو اس میں اس کو سائیڈ میں کر کے چکن کو پھر میں نے واپس سے ایک ٹیبل سپون اوئل ڈالا تھا اور ایک ٹیبل سپون میدہ ہاف ٹیبل سپون میدہ جب میدہ کا کچھپن ختم ہوا تو چکن کے ساتھ سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس میں میں ڈالوں گی دودھ یہ ٹوٹل ہاف کپ دودھ تھا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالا اور اس کو اتنا پکائیں گے کہ یہ جو ہے نا وہ پیس سا بن جائے اس میں لاس میں میں نے جو ہے نا وہ ایک چیز کا سلائس بھی ڈالا تھا ہاں ایک چیز کا سلائس بھی ڈالا تھا یہ بہت تھوڑا سا چیز بھی زیادہ نہیں ڈالی تھی اس میں بس یہ اتنا پکائیں گے کہ دودھ اس کا بلکل جو ہے وہ سوک جائے اور اس میں بس یہ تھوڑا گاڑا ہو جائے تو اس کو تھنڈا کرنے کے لئے اس کو بھی رکھ دیں گے اچھا مجھے لگا میرے پاس شوئے نا وہ ساموسو کی پٹیاں ہیں لیکن میرے پاس ساموسو کی پٹیاں نہیں تھی صرف اور صرف رول کی پٹیاں تھی تو میں نے کیا کیا کہ رول کی پٹیوں میں ہی باکس پیٹیز بنا لیے اسے بھی میں نے تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اچھا اب یہاں پہ میں بنا رہی تھی سوس ریپ کے لئے تو اس کے لئے میں نے لے لیا تھا مائنیس 3 ٹیبل سپون اور کیچپ لیا تھا 2 ٹیبل سپون اس کے لئے فریش کریم لی تھی 1 ٹیبل سپون پھر لیا تھا میں نے مسترد پیسٹ 1 ٹیسپون اور اس میں ڈالا تھا میں نے پنچ سالت تھوڑی سی کٹیوی مرچ 1 ٹیسپون بلیک پیپر 1 ٹیسپون لیسن پاوڈر اور لیسن پاوڈر لیا تھا پنچ وینیگر ڈالیں گے اس میں ہاف ٹیسپون اور اوریگانو بھی پنچ لیا تھا اس کے لئے میں میں نے لاس میں ڈالا تھا پانی جو دو ٹیسپون تھے پہلے ایک ٹیسپون لیا تھا بعد میں ایک ٹی سپون لیا تھا اور اچھے سے اس کو کر لیا تھا مکس اور اب جو ہے نا وہ میں ریپس بنا لوں گی سارے اچھا بوٹ بھی گھیلا تھا تو میں نے سوچا چلو کٹنگ بوٹ بھی پہلے سکھا دیتے ورنہ ریپ جو ہے نا وہ بہت گھیلے گھیلے سے ہو جائیں گے اچھا ریپ میں پہلے تو میں نے یہ تو سب ہی کو آتا ہے لیکن چلے میں پھر بھی ایک دفعہ بتا دیتی ہوں کہ سوس لگایا اور جو ویجیٹیبلز آپ کے پاس ہو یا جو آپ کو اس میں لگانی ہو یا آپ کی چوئیس کے حساب سے کچھ بھی میں نے یہاں سلات پتہ لیا ہے تھوڑا چکن ڈالا ہے اس کے علاوہ میں نے یہاں کھیرا اور جو ہے وہ شملہ مرچ لی تھی بس میرے پاس یہی تینوں ویجیٹیبلز پڑی بھی تھی تو میں نے یہی تینوں ویجیٹیبلز ڈال دی آپ اپنے چوئیس کے حساب سے کچھ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں بنگو بھی وغیرہ کچھ بھی اور وہی جو سوز طرح وہ دوبارہ سے تھوڑا سا اپر سے لگا کے سے ریپ کر دیا اسی طرح سے میں نے پانچ ریپ تیار کیے تھے دو احیان کے لیے دو اپنے ہزبن کے لیے اور ایک اپنے لیے ازلان نے تو یہ کھانا نہیں تھا مجھے پہلے سے معلوم تھا اچھا ابھی افتار کے لیے ٹائم تھا تو یہ میں نے ریپ کر کے رکھ دیئے بعد میں میں اس کو جو ہے وہ ٹوست کر دوں گی اور یہاں میں باکس پیٹیز بنا رہی تھی تو میرے پاس رول کی پٹیاں تھی میں نے بیچ میں رکھ دیا سینٹر پہ جو ہے اس کا پیسٹ اور سائٹ سے اس کو ریپ کر دیا سکوئر باکس ٹائپ تو یہ باکس پیٹیز تے یار ہو گیا بس آسان سا اب افتار کا ٹائم بلکل قریب تھا اور ہم نے بہت زیادہ چیزیں نہیں بنائیں تھی بس تھوڑی سی چیزیں بنائیں تھی تو یہاں ریپ بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اور ساتھ ساتھ میں نے باکس پیٹیز بھی فرائے کر لیے تھے اور احیان نے کہا اس کو سموسے کھانے تو صرف دو دانے سموسے احیان کے لیے ہی فرائے کے تھے کیونکہ میرے ہزبن فرائنگ ایٹم بہت شوق سے نہیں کھاتے بس مجھے تھا کہ وہ ایک باکس پیٹیز کھا لیں کیونکہ ان کا بڑا دل تھا تو انہی کے لیے میں نے بنایا تھا اور یہ تھی ہماری ٹیبل کی فائنل لک تو بس ہم اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ جی میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر لیجے گا اور بتائے گا میرا ولوگ کیسا لگا آپ لوگ کو